اسلام علیکم اردو ٹی وی چینل میں خوش آمدید اسلام یہ دنیا کا وہ واحد مذہب ہے جو قیامت تک آنے والے آخری انسان کی تمام جسمانی اور روحانی ضروریات کا سب سے زیادہ خیار رکھتا ہے جو شخص بھی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو طبیب آسم تسلیم کر لیتا ہے ان کی ہدایات پر عمل کرتا ہے وہ اپنی دینی زندگی بہتر کرتے ہوئے اپنی دنیاوی زندگی سمار کر بے شمار کامیابیاں حاصل کر لیتا ہے اگر ہم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے سکھائے ہوئے صرف نسخہ تلبینہ کو اپنی روزانہ کی خوراک کا حصہ بنا لیں تو بے شمار جسمانی اور روحانی فوائد سے مالا مال ہو کر نہ صرف صحت من زندگی گزار سکتے ہیں بلکہ دوسروں کے لیے مسالی نمونہ بھی ثابت ہو سکتے ہیں بشرت کے سورہ آل عمران کی آیت نمبر 31 کو ذہن میں رکھتے ہوئے عمل کریں تلبینہ سے متعلق چند مبارک کا حدیث مقدسہ اور ساتھ ہی ساتھ اس پر ہونے والی سائنسی تحقیقات پیش خدمت ہیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل خانہ میں جب کوئی بیمار ہوتا تھا تو حکم ہوتا تھا کہ اس کے لیے جوہ کا دلیہ تیار کیا جائیں پھر فرماتے تھے کہ جوہ بیمار کے دل سے غم کو اتار دیتا ہے اور اس کی کمزوری کو یوں اتار دیتا ہے جیسے تم میں سے کوئی اپنے چہرے کو پانی سے دھو کر اس سے غلاست اتار دیتا ہے حضرت عائشہ صدیقہ رسول اللہ تعالیٰ انہا بیمار کے لیے تلبینہ تیار کرنے کا حکم دیا کرتی تھی اور فرماتی تھی کہ اگرچہ بیمار اس کو ناپسند کرتا ہے لیکن یہ اس کے لیے ازحد مفید ہے اسی مسئلے پر حضرت عائشہ صدیقہ رسول اللہ تعالیٰ انہا کی ایک روایت میں اس واقعے میں اضافہ یہ ہوا کہ جب بیمار کے لیے دلیہ پکایا جاتا تھا تو دلیہ کی ہنڈیا اس وقت تک چوہلے پر چڑی رہتی تھی جب تک کہ وہ یا تو تندرست ہو جائے یا فوت ہو جائے اس سے معلوم ہوا کہ گرم گرم دلیہ مریض کو مسلسل اور بار بار دینا اس کی کمزوری کو دور کرتا ہے اور اس کے جسم میں بیماری کا مقابلہ کرنے کی استطاعت پیدا کرتا ہے جب حضرت عائشہ صدیقہ رسول اللہ تعالیٰ انہا کے گرانے میں کوئی وفات ہوتی تو دن بھر افسوس کرنے والی عورتیں آتی رہتی تھی جب باہر کے لوگ چلے جاتے اور گھر کے افراد اور خاص خاص لوگ رہ جاتے تو تلبینہ تیار کرنے کا حکم دیتی پھر سریت تیار کیا جاتا تلبینہ کی ہنڈیا کو سریت کے اوپر ڈال دیتی اور کہا کرتی تھی کہ میں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا ہے کہ یہ مریض کے دل کے جملہ امراض کا علاج ہے اور دل سے غم کو دور کرتا ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت جبرائیل علیہ السلام سے فرمایا کہ جبرائیل میں بہت تھک جاتا ہوں حضرت جبرائیل علیہ السلام نے جواب میں ارز کیا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ تلبینہ استعمال کریں ایک انتہائی مرغوب اور لذیز غزہ جس کے فوائے سے انکار نہیں کیا جا سکتا وہ تلبینہ یعنی جوا کا دلیہ ہے احادیث میں تلبینہ کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے ایک بیمار کے لیے روزانہ کی غزہ کا حصہ بنانے کی ہدایات کے شواہد ملتے ہیں تلبینہ عربی لفظ لبان سے اختراق کیا گیا ہے جس کے معنی دہی کے ہیں کیونکہ تلبینہ تیاری کے بعد دہی سے مشابہ ہوتا ہے تلبینہ کا سب سے اہم جوز جوا ہے جوا انسانی طریق میں بوئی جانے والی مورخین کے مطابق جوا کی فصل دس ہزار سال قبل کاشت کی گئی جوا کو انسانی غزائی جنس کے طور پر ہی نہیں بلکہ دودھ دینے والے جانوروں کے چارے کے طور پر بھی استعمال کیا جاتا ہے صحت مند غزاؤں میں شامل ہونے کے علاوہ یہ اپنی خمیری صلاحیت کے باعث مشروبات کا بھی اہم جوز رہی ہے اس سے مختلف ثقافتوں میں مختلف طرح کے کھانے تیار کیا جاتے ہیں یورپ میں بارلے فلیکس جین میں تسامپا عرب میں تلبینہ بھونے ہوئے جوا کی چائے سوپ اور دلیا قابل ذکر ہیں ایک قدیم روایتی طریقے کے مطابق جوا کو پانے میں بھگو کر اس میں انزائمز پیدا کیا جاتے ہیں اور اسے گرم ہوا سے سکھا کر استعمال میں لائے جاتا ہے قدیم لوگوں کے مطابق اس طریقے سے جوا کی غزائیت بڑھ جاتی ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جوا کے استعمال کی ساتھ بیماریوں کے علاج کے لیے تلقین فرمائی جو حل شدہ اور غیر حل شدہ غزائی جنز ہے اس میں فائبر اور بیٹا گلوکنز پائے جاتے ہیں جو کے قوت مدافت پیدا کرنے کے لیے بہت اہم ہیں اس میں ویٹمن بی، آئرن، کیلشیم، مگنیشیم، زنک، فاسکورس اور کاپر کے علاوہ کرومیم کی کافی مقدار پائے جاتی ہے جو خون میں گلوکوز کی مناسب سطح کو برقرار رکھنے میں مدد دیتی ہے اس میں مجود دیل، کینسر اور دل کی بیماریوں سے بچاؤں میں مدد دیتے ہیں مشہور معالج آوی سینہ نے گیارویں صدی میں اپنی شہرہ افاق کتاب کینن آف میڈیسن میں بخار اور تکان کے علاج کے لیے جو کی افادیت پر روشنی ڈالی اور اس کے سوپ اور شوربے کے ساتھ استعمال پر زور دیا تلبینہ بنانے کا طریقہ طریقہ نمبر ایک ایک پاؤ دودھ میں تین کھانے والے چمچ جو کا دلیہ ڈال کر پنتالیس منٹ تک دھیمی آنچ پر پکائیں اور وقفہ وقفہ سے چمچہ ہلاتے رہیں یہاں تک کہ کھیر جیسی بن جائے پھر چولے سے اتار کر تھنڈا کر لیں اور اس بزائی کا خالص شہرہ ملا لیں اگر شہرہ مجود نہ ہو تو تین عدد فجوریں شامل کر لیں بس آپ کے لیے تلبینہ تیار ہے یہ بات ذہن میں لازمی رہنی چاہیے کہ المونیم کا برطن ہرگز نہیں ہونا چاہیے کیونکہ یہ میدہ اور آنتوں کو بہت نقصان پہنچاتا ہے ایک مومن کی پہلی ترجیح مٹی کا برطن ہونا چاہیے اگر کسی وجہ سے وہ نہ دستیاب ہو سکے تو تامبے کا برطن مگر شرط یہ ہے کہ کلی کیا ہوا ہو یا پھر انتہائی مجبوری کے درجے میں سٹیل کا برطن بھی استعمال کیا جا سکتا ہے تلبینہ عام طور پر نہار مو صبح اشراک کی نماز کے فوراں بعد ناشتے کے طور پر کھانا ہی بہت زیادہ مفید ثابت ہوتا ہے مگر اسے کھانے کے بعد کم از کم تین گھنٹے کا وقفہ ضرور دینا چاہیے تاکہ اس کے مکمل فوائت اور اثرات ظاہر ہو سکیں عام طور پر ایک پیالہ تلبینہ میں آستن ایک سو چھے کلویس پائی جاتی ہیں جو ایک صحت مند انسان کی صبح سے شام تک ضرورت کے لیے کافی و شافی ہوتی ہیں طریقہ نمبر دو تین چمچ ثابت جوہ لے کر تھرماس میں ڈال دیں اور پھر اسے گرم پانی سے بھر کر بند کر دیں اور کم از کم آٹھ کھنٹے کے لیے رات یا پھر دن میں چھوڑ دیں آٹھ کھنٹے گزرنے کے بعد پانی چھان لیں یہ جوہ کا بہترین پانی حاصل ہو گیا ہے جو بہت سارے امراض میں شفائی آبی کا موستر ترین ذریعہ ہے بہتر ہے کہ اس پانی کو خالی پیٹ کم از کم چالیس دن بابندی سے پی کر اس کے فوائد کا از خود مشاہدہ کریں پانی چھان کر جوہ کو الہدہ کر لیں اسے گرم دودھ میں تھوڑی دیرو بال دیں لیجئے آپ کا ایک اور قسم کا تلبینہ صرف چند منٹوں میں تیار ہو گیا ہے پھر اس میں شہد شامل کر دیں یا پھر خجوریں شامل کر دیں طریقہ نمبر تین ایک کلو جوہ کا دلیا یا ثابت جوہ کو دو لیٹر پانی میں یا دو لیٹر دودھ میں دیمی آنچ پر دو گھنٹے پکا لیں جب یہ گل جائے تو اسے اتار کر تھنڈا کر کے فریچ میں رکھ لیں پھر روزانہ اس پر ضرورت دودھ میں شامل کر کے شہد خجوریں خوشک میوجات کیلے چوکلٹ بغیرہ ملا کر اندہ قسم کا تلبینہ کا ملک شیک بنا لیا جائے یہ شیک نہ صرف انتہائی داقتور غزائیت سے بھرپور اندہ قسم کا ناشتہ ہے جسے صبح کم سے کم وقت میں پینا بہت ہی آسان ہے بلکہ سکول جانے والے بچوں کے لیے اور دفتر جانے والے افراد کے لیے تو کسی نعمت سے کم نہیں ہے یاد رہے دو گلاس یہ تلبینہ شیک پی کر کم از کم تین گھنٹے بعد شدید بھوک لگے گی اور اس وقت آپ کا لنچ آپ کے پاس ہونا بہت ضروری ہے ورنہ آپ سے کوئی بھی کام صحیح طرح سے نہیں ہو سکے گا تلبینہ میں استعمال ہونے والی تمام چیزیں انتہائی قیمتی ہیں اگر یہ خالص اور قدرتی بہ آسانی دستیاب ہو جائیں لہٰذا تاجر حضرات کو چاہیے کہ وہ سب سے پہلے بغیر انجیکشن لگا ہوا بغیر پانی یا برک میں لائیا ہوا دودھ خصوصاں گائے کا دودھ عمام تک پہنچانے کا انتظام کریں اور یہی سنت کو گھرگر پہنچانے میں اہم کردار ادا کریں تاکہ ہلار روزگار کے مواقع بھی بے روزگاروں کو میسر آئیں اور خالص اور قدرتی چیزیں لوگوں کو آسانی سے ملنا شروع ہو جائیں تاکہ ایک صحت مند معاشرہ وجود میں آ سکے اور لوگ حقیقی صحت مند زندگی گزارنے کا مزا لے سکیں اور زندگی کے ایام بیماریوں میں اور حسبتالوں کے چکر لگانے اور ڈاکٹروں کی منت اور خوش آمد کرنے سے محفوظ دیکھ کر اپنی قیمتی زندگی دنیا و آخرت کی خیر و برکا سمیتنے میں گزار دیں موسیقی